السلام علیکم السلام علیکم میڈیر فرینز کیسے آپ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے how to calculate the area of column footing تو یہ آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سا ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم بات کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیسے ہمیں یہ ڈرائنگ دی ہوئی ہے وہ بولتا ہے کہ ہمیں یہ جو footing ہے نا اس کا area calculate یہ footing کتنی ہونی چاہیے کالم کے اوپر یعنی کہ اس کا area کتنا ہونا چاہیے تو ہمیں یہ چیز ہم نے معلوم کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سیٹر آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ بولا کہ آپ یہ اگر آپ حل کر دیں گے تو ہم آپ کو مطرب کے حیزے مطرب کے سائیڈ انجینئر جو مطرب سائیڈ انجینئر کے لیے یعنی کہ آپ نے ڈبلوما کیا تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو انجینئر کے بارے بتاؤنا چاہیے تو یہ ہمیں دیا ہوا ہے تو یہ جو structure انجینئر ہوتا ہے وہ کیسے calculate کرتا ہے تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتا ہے میں چینل کو ضرور subscribe کر لیں تو میں نے یہ جانا تھوڑی سی calculation کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ یہ آپ کے سامنے دیا grade beam کے بارے ہیں grade beam 1, 2, 3, 4, 5 وہ کدھر ہیں وہ یہ ہے grade beam 1 یہ ہے یہ بھی 1 ہے اور یہ 2 ہے اور یہ 2 یہ 3 ٹھیک ہے یہ 2, 1, 2, 3, 4 یہ grade ہے یہ grade beam 1 اور یہ بھی 1 ہے ٹھیک ہے یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے یہ میں نے calculate کر چکا ہوں ادھر صحیح ہے اس کے بعد میں نے grade slab grade beam کے اوپر جو slab ڈالتے ہیں grade slab اسے بولتے ہیں وہ میں نے نکال لیا ٹھیک ہے پھر میں نے کیا کیا ہے سپ مدرہ structure beam جو سٹکچر slab ڈالنے سے پہلے ہم slab beam بھی اس کو بولتے ہیں وہ ہم نے یہ calculate کر کے ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے slab کی quantity نکال لی پھر ہم نے جو block valve جو دیوارے ہیں اس کی quantity نکال لی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ steel ہے اس کے بارے میں میں نے نکال دیا ہے صحیح ہے تو یہ میں نے calculate کر دیا ہے ٹوٹل ہم نے calculate کیا ہے تو اس کی جو ٹوٹل kg میں یعنی کہ جو volume بنیا ہے وہ ہمارے پاس بنیا ہے ایک لاکھ ترتالیس ہزار چھے سو تیرہ یا چودہ kg ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا تھا ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے اس کو 8 پہ divide کیا ہے آپ بولیں گے 8 پہ کیوں divide کیا ہے کیونکہ یہ 8 کالموں کے اوپر structure کھڑا ہوگا ٹھیک ہے اس لیے اس لیے ہم نے اس کو 8 پہ divide کیا ہے تو ہمارے پاس جو area آگیا وہ ایک کالم کے اوپر 17,951 یا 52 kg ٹوٹل بنتا ہے تو ہم نے یہ لکھ لیا 17,152 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا تو ہم نے کیا کیا ہے یہ ہمارے پاس kg ہے تو ہمیں کلو نیوٹن میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو جو کلو نیوٹن ہے پار کالم کے اوپر آرہا وہ 175,93 کلو نیوٹن آرہا پار کالم کے اوپر ٹھیک ہے تو جو کالم کی جو length اور width ہے وہ ہمارے پاس یہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کیا ہے جو soil bearing capacity ہے وہ 150 کلو نیوٹن پار سکیر میٹر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ہے پہلے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے سوائل کا جو در کی مٹی ہے اس کا ٹھیک ہے کہ اس کی کتنی capacity ہے تو وہ ہمارے پاس دی ہوئی 150 تو ہم نے یہ لوڈ کر لیا ادھر ٹھیک ہے یہ ڈیفرنڈ بھی ہو سکتا ہے داس بھی ڈال سکتے ہیں 15 بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتے ہیں تو ہم نے یہ کیا کیا داس پرسن انکریز کیا وہ ہمارے پاس 17.40 60 نیوٹن پھر ہم نے اس کو کیا اس کو جمع کیا یہ ہمارے پاس بن گئے 193 53 ٹھیک ہے کلو نیوٹن تو ہم نے کہہ کرنا ہے area footing یعنی کہ جو ہم نے کالم کے area اس کی footing نکالنے کے لئے کہہ کرنا ہے پی بٹا s b c یعنی کہ power جو یعنی کہ اس کے اوپر آر یہ کالم اس کو divide کریں گے سوائل بیرنگ کے اوپر تو وہ ہمارے پاس آجے گی 135 ایورج ایک سائیڈ کی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے جانا ہے ادھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائیڈ کی جو length ہے وہ کم کم کتنی ہونی چاہیے 135 ٹھیک ہے یہ والی 135 ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم ہمیں total کیا کرنے 135 multiple by یعنی کہ ادھر ہم کر لیتے ہیں اس کو ادھر ڈوائڈ کل 135 multiply by 135 ٹھیک ہے تو ہم ادھر سے calculator کھول لیتے ہیں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے 1 شریعہ 35 multiply by 1 شریعہ 35 تو ہمارے پاس area 1.82 ٹھیک ہے یعنی کہ جو column کے area ہے وہ 1.825 ہونا چاہیے صحیح ہے یعنی کے area ادھر آپ لکھ لیں area اس کو text میں لینا پڑے گا area of one column برابر ہے ایک سو پچاس ٹھیک ہے دوبارہ کر لیتے ہیں میں نے mistake تو نہیں کی calculate کھول لیتے ہیں اس کو 1.35 multiply by 1.35 ٹھیک ہے وہ پا گیا ہمارے پاس 825 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس area آنا چاہیے تو آج میں جو آپ کو بہت اچھی چیز بتانے والا وہ بھی آپ نے گھر سے دیکھنا ہے تو اب میں نے یہ جو میں ایک sample تیار کیا ہو ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ دیکھیں جی جناب یہ ہمارے پاس ہے 50 یہ ہمارے پاس ہے 20 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دیا تو میں نے کیا کیا اس کو میں نے offset لے لیا اس کا جو بڑی والی یعنی جو ہم نے بڑا size اس میں کون سا وہ آپ 50 کا رکھیں یعنی چھوٹے سے چھوٹا 50 کا صحیح ہے تو میں نے 50 کے ساتھ اس کو کیا کیا ہے اس کالم کو میں انٹر کیا offset لیا جو 50 جو ہمارے پاس بڑی dimension ہے کالم کی تو ہم نے اس کو ایسے click کر دیا صحیح ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں ہم چاہ کرتے ہیں اس کا area کتنا آ رہے enter کیا double enter کیا تو ہمارے پاس جو area ہے وہ ہم نے چاہ کرنا ہے double enter ٹھیک ہے تو ہمارے پاس area 1.80 صحیح ہے یہ کیا ہے 1.80 یہ ہوگی ہمارے پاس جو ہم نے دی ہو یہ foundation یعنی کہ یعنی کہ جو RCC cangreed ہے ابھی ہم نے کیا کرنا اس کو offset لینا اس سے 10 سنٹی باہر تو ہم نے کیا کیا اس کو 0.05 کا دیتی کیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا area چیک کر لیتے ہیں تو ابھی area 2 میٹر سے بھی زیادہ ہو جائے تو مطلب یہ کہنے کہ 1.80 0 میں نے نکالی تھی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح تیار کرنا جس طرح میں نے آپ کو بتایا صحیح ہے یعنی کہ اس area ہم دوبارہ enter کر لیتے ہیں وہ آجتا ہے 1.80 صحیح ہے ابھی اگر آپ نے sim sim لے کر آنا ہے تو وہ بھی آپ میں بتا دیتا ہوں وہ آگا 8 صحیح ہے 0 یہ ہمارے پاس اس کا آرہا تھا تو ہمارے پاس یہ آرہا ہے صحیح ہے تو ہم نے کیا average لی ہے اگر وہ تھوڑا سا فرق جو آرہا اس کی وجہ یہ ہے میں کہ جو میں نے کیا بولا تھا پہلے آپ کو جو ہم پرسنٹیج لیتے انکریزی منٹ داس پرسنٹ ہم نے لیا ہے تو فار اگزیمپل ابھی ہم نے کیا کرنا ہم نے لینا ہے یہ آرہی آنا چاہیے تو ہم کیا کرنا پڑے گا ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس ہی کو اس کو ہم نے کیا کرنا پوائنٹ زیرو کرتے ہیں زیرو بھی نہیں ہم اس کو پوائنٹ زیرو زیرو وان کر لیتے تو وہ نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ایک سینٹی کا کوئی پرابلم نہیں ایٹ زیرو آپ کا صحیح آ رہ ہے تو آپ اس طرح کسی بھی جو سٹر انجینئر تیار کرتا ہے ان کے جو کالم کا سب سے بڑا سائز ہوگا یعنی کہ جو لینٹ ہوگی اس کی وہ اسی کو آپ آفسیٹ لے لیں تو انشاءاللہ آپ کا فونڈیشن نکل آئے گی تو یہ مجھے سمجھانا تھا آپ کو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینلنگ کو